ایک بار پھر دکھا مودی قدم ٹریگن کی ہکڑی ہوئی ختم ہے لیسی پر ویوال سلجانے کے لئے تیار ہوا چین اب جنگ کے میدان کے بجائے باتچیت کی ٹیول پر آنا چاہتا ہے چین دوستو آپ کو پتا ہی ہے کہ بھارت اور چین کے بیچ رشتے ٹھیک نہیں چل رہے ہیں ایک طرف سیما پر چین بھارت کو آنکھ دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو دوسری طرف کچھ ہی دیر بعد اس کی ہکڑی ہوا میں اڑتی بھی نظر آتی ہے پی امودی کے سخت نیتی اور دم کے آگے ڈریگن ہافتہ نظر آتا ہے دوستو چین چاہے کتنے بھی پیترے مار لے چاہے کتنے بھی چالے چلے لیکن اس بار بھارت نے بھی ٹھان لیا ہے کی اس کو اسی کے بھاشا میں سبق سکھانا ہے چاہے وہ سیما کا مسئلہ ہو یا پھر ویابار کا ہر مورچے پر بھارت چین کو پٹھانی دینے کے لیے تیار ہے بھارت کے سخت نیتیوں کا ہی نتیجہ ہے کی اتنے دنوں سے ہکڑی دکھا رہا چین ایک بار پھر باتچیت کی میز پر بیٹھنے کے لیے تیار دکھ رہا ہے وہ بھارت سے گوھار لگا رہا ہے کی باتچیت کے ذریعے سیما مسئلے کو سلجھا لیا جائے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو حقیقت سے روبرو کرائیں گے جس میں چین کی چال اور اس کی باتچیت کی گوھار کا پردہ فاش ہوگا تو آخر تک اس ویڈیو کو آپ بڑے ہی دھیان سے دیکھئے کیونکہ یہ دیش ہت کا مدہ ہے اور دیش ہت سے بڑا کچھ نہیں تو اس ویڈیو میں آج ہم چین کی ہر چال کا پردہ فاش کریں گے اور بتائیں گے کہ کیسے وہ بھارت کے سامنے ایک بار پھر باتچیت کے لیے تیار ہو گیا ہے دوستو سیما پر کے حالات کافی خراب ہیں دونوں دیشوں کے بیچ تنہ تنی لگتار بنی ہوئی ہے پورے وشک کے نگاہیں دونوں دیشوں کے بیچ رشتے پٹھی کی ہوئی ہے اب ایسے میں ایک بار پھر باتچیت کے امید جگی ہے چین اور بھارت دونوں ہی دیش سیما کے تناپون ستیتی کو سامان کرنے کے لیے اور شانتی بنائیں رکھنے کے لیے تیار ہوئے ہیں دونوں ہی دیش اس بات پر سہبت ہوئے ہیں کی سیما پر کسی بھی انچاہی گھٹنا کو روکا جائے دوستو ابھی تک دونوں دیشوں کے بیچ تیرہ دور کی باتچیت ہو چکی ہے لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا اس بیچ دونوں دیشوں کے بیچ رشتے تلک ہوتے چلے گئے اب دونوں دیش چودہ ہوئے دور کی باتچیت کے لیے تیار ہوئے ہیں سینئر کمانڈر لیول کی یہ باتچیت کچھ دنوں بعد ہی دونوں دیشوں کے بیچ شروع ہو گئی میڈیا ریپورٹس کے معلی تو سیما پر شانتی قائم رکھنے کے لیے دونوں ہی دیش ایل ایسی کے پاس ایسٹر لڈاکھ میں ویوات کے باقی مددوں کو بھی سلچانے کے لیے تیار ہوئے ہیں دراصل چین نے چال تو بہت چلی لیکن اس کی کوئی بھی چال کامیاب نہیں ہوئی چین کی ہر چال کا جواب دینے کے لیے بھارت نے اس بار بہت ہی کٹھو اور نیتی تیار کی ہے چاہے وہ سینئر مورچے پر ہو یا پھر آرثک مورچے پر بھارت چین کو ہر مورچے پر اور اسی کے بھاشا میں جواب دینے کی ٹھان چکا ہے ایل ایسی کے پاس بھارت نے بھی سینئر سکریتہ بڑھا دی ہے چین نے جب بھاری ہتھیاروں کے کھیپ جمع کرنی شروع کی تو بھارت نے بھی اپنی تیاری بڑھا دی چین کو بھی یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس بار ٹکر میں دوسری طرف موڈی ہے جس سے ٹکرانا اتنا آسان نہیں کیونکہ دوستو موڈی کے ویدیش اور سینئر نیتی کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ دیش شد پر سمجھوتے کے بات سویکار نہیں کرنے والے اور جب سامنے چین جیسا بھارت کا چر پرچت دشمن ہو تو اسے اسی کے بھاشا میں جواب دینا موڈی کو آتا ہے بھارت کے ویدیش منطرالے نے اس بارے میں بتایا ہے کہ بھارت اور چین کے بیچ وارتہ ہونے پر سہمتی جتائی گئی ہے جنکاری کے مطابق دونوں ہی دیش پوری ویلہ داخمہ ایل ایسی یعنی لائن آف ایکچور کنٹرول دوستو ابھی پچھلے ہی مہینے دونوں دیشوں کے بیچ جو تیرہ ہوئے دور کی بات چیت ہوئی تھی وہ بہت ہی تلخ محول کے ساتھ ختم ہوئی تھی اس سین وارتہ میں نتیجہ بھی کچھ نہیں نکلا تھا چین کی میڈیا جو وہاں کے سرکار کی پھوپو ہوتی ہے اس کے ذریعے بھارت کو گیدر بھبکی دینا شروع کر دیا تھا اس کے ساتھ ہی چین نے سیما پر اپنی سین گتویدیا بھی بڑھا چکا تھا بھاری ہتھیاروں کا جمع بڑھا کیا جانے لگا تھا حالانکہ بھارت بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں رہا وہ فالتو کے بیانبازی کے جگہ چین کی خلاف مضبوطی کے ساتھ جواب دینے کو تیار رہا بھارت نے بھی سیما پر اپنے سین گتویدیا اور ہتھیاروں کو بڑھانا شروع کر دیا اتنا ہی نہیں وہ سین ہتھیاروں کے معاملے میں بھی پیچھے نہیں رہنا چاہتا تھا اس لئے آدھنی خاتیاروں کے ساتھ ہی کچھ ایسی ٹیکنالوجی جو فلحال بھارت کے پاس نہیں ہے اسے اپنے مطر دیشوں کے ذریعے لارہا ہے تاکہ چین کو کارارا جواب دیا جا سکے ان سب کے بیچ بھارت کوٹ نیتک اور رن نیتک مرچے پر بھی سکری ہے دوستو اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ فلحال جو باتچیت کا محول بنا ہے اس میں کیا ہونے والا ہے دراصل چین نے سیما کے پاس اپنے کئی استھائی شیور بنا لی ہیں اس کے لئے وہ کنیکٹیویٹی پر خاصہ زور دے رہا ہے اور اس کے لئے تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کی منشاہ کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھنی کے بھول نہیں کرنی چاہیے کہ چین باتچیت سے نہیں مان جائے گا دوستو جب تک چین کو یہ احساس نہیں ہو جاتا کہ بھارت اس کے ناپاک حرکتوں کا جواب دے سکتا ہے تب تک وہ ماننے والا نہیں چین کی یہ فطرت ہے کہ وہ طاقت کے زبا ہی سمجھتا ہے دوستو کچھ سمیں پہلے بھارت نے کیلاش رینج پر اپنا قبضہ کر لیا تھا اس قبضے کے بعد چین بوخلا گیا تھا رنڈ نیتک روپ سے یہ بھارت کے لئے بہت بڑی بڑھت چین پر تھی کیلاش رینج وہ پوزیشن ہے جس پر قبضے سے چین کی نس دب گئی تھی وہ بوخلا گیا تھا بھارتی سینہ مضبوط استحتی میں تھی کیلاش رینج پر بھارت کے قبضی کے ساتھ ہی چین کے حالت پتلی ہو گئی تھی اس کے بعد ہی دوستو بھارت ڈس انگیجمنٹ کے پرکریا پر راضی ہو گیا تھا چین نے ڈس انگیجمنٹ کے پرکریا کئی علاقوں میں شروع کی پھر اسے پورا بھی کیا بھارت نے بھی اپنی ذمہ داری کے تحت کیلاش رینج کو خالی کر دیا لیکن رکشہ بششگو کا یہ ماننا ہے کہ بھارت کو چین کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں کیلاش رینج کو خالی نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ بھارت کے کیلاش رینج کو خالی کرتے ہی چین پھر اپنے پرانے رنگ میں لوٹ آیا اب بھارت کے سامنے سب سے بڑی چنوٹے فیلحال دیپسانگ علاقے میں چین کو پیچھے دھکیلنے کی ہے دراصل دیپسانگ کے مدے پر چین اب بھارت کو آنکھیں دکھا رہا ہے دیپسانگ بلز علاقے میں کئی جگہوں پر بھارت اور چین کے سینک اڑے ہوئے ہیں چین کی سینہ یعنی پی الے پچھلے سال سے ہی بھارت کو اپنے پارمپرک پوائنٹس پی پی ٹین ایلیون 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 تھرچین کے سات سات دیم چوک سیکٹر میں ٹریک جنکشن چارڈنگ ننگلونگ نالا تک جانے نہیں دے رہی ان علاقوں کو چینی سینہ کے ٹکڑی نے روک رکھا ہے یہاں کے راستوں کو انہوں نے روک رکھا ہے اب بھارت چاہتا ہے کہ دیپسانگ پٹھار میں اسے پیٹرولنگ کے پرانے ادھکار واپس ملے لیکن چینی سینک ان علاقوں میں روڑا ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں اب بھارت کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ ٹکراب کے سبھی لمبت مددوں پر سامادھان کے لیے باتچیت ضروری ہے بھارت نے تیرہوے دور کی باتچیت میں بھی اس بات پر زور دیا تھا اور پورے زوردار طریقے سے اپنی بات رکھی تھی ان سب کے بیچ چینی سینکوں کے گھسپیٹ کا دور لگاتار جاری رہا چین نے اترہ خند کے بارہ ہوتھی سیکٹر میں بھی گھسپیٹ کی تھی اس کے علاوہ عروناچل پردیش کے طوانگ سیکٹر میں بھی گھسپیٹ کی گھٹنا سامنے آئی تھی کچھ دیر کے لیے بھارتی سینک اور چینی سینک آمنے سامنے آگئے تھے آپ کو یاد ہوا کہ ایسا ہی کچھ گلوان گھاٹی میں بھی ہوا تھا جب بھارت اور چین کے سینک آمنے سامنے آگئے تھے وہ تاریخ تھی پندرہ جون کی اور سال تھا دو ہزار بیس تب لدہ کے گلوان گھاٹی میں بھارت اور چین کے سینک آمنے سامنے آگئی تھی دونوں سینکوں کے بیچ ہنسک جھڑپ ہوئی تھی رسل اس علاقے میں یعنی لائن آف ایکچول کنٹرول پر ہفتوں سے دونوں دیشوں کے بیچ تناو اپنے چرم پر تھا باتچیت کے ذریعے تیہ ہوا تھا کہ دونوں ہی دیش کی سینک پیچھے ہٹے گی اس کے بعد پیچھے ہٹنے کے پرکریہ بھی شروع ہوئی اسے دوران بھارتی کمانڈر نے دیکھا کہ وہاں پر ایک چینی شیویر موجود ہے وہ اس کا معاینہ کرنے چلے گئے اور پھر دیکھتا ہی دیکھتا ہی یہ ویواد سنگھش میں بدل گیا چینی سینک پہلے سے ہی اس ستی کے لیے تیار تھی اس نے پتھروں اور کئی طرح کے کٹیلے تار جیسے ہتھیاروں سے بھارتی جوانوں پر حملہ بول دیا دوستو وہاں کا تاطمان شونے سے بھی نیچے تھا اس کے بعد بھارتی سینک نے بھی جوابی کا روای شروع کی حالکہ اس دوران ایک بھی گولی نہیں چلی لیکن یہ لڑائی اس سے بھی کہیں ادھگ گمہیر تھی اس لڑائی میں ہمارے کئی سینک شہید ہو گئے کہا جاتا ہے کہ چین کے بھی سینک اس سنگھش میں مارے گئے تھے لیکن دوستو چین کے پاس اتنا بڑا سینہ نہیں کی وہ اپنے مارے کے سینکوں کو مرنے کے بعد بھی سممان دے سکے ذرا آپ سوچیں کہ جو دیش اپنے سینکوں کو مرنے کے بعد بھی سممان نہیں دے سکتا ہے یا ان کی پہچان چھپانے کی کوشش کرتا ہے وہ قایر نہیں تو اور کیا ہے چین نے آج تک اس بارے میں کوئی آدھکارک بیان جاری کر یہ نہیں بتایا کی اس کے کتنے سینک بھارت کے ہاتھوں مارے گئے تھے لیکن اس نے اپنے سینکوں کی موت کی بات کو سوکار کیا ہے ایسے ہی اس بار روناچل پردیش کے توانگ سکٹر میں ایک بار پھر بھارت اور چین کے سینک آمنے سامنے آ گئے تھے لیکن اس تھاپت پرکریا کے مطابق دونوں پکشوں کے کمانڈرز کے بیچ کچھ گھنٹے تک چلی باتچیت میں یہ مسئلہ سلجھا لیا گیا تھا یہ بات تو جگ ظاہر ہے کہ بھارت کسی بھی دیش کے ساتھ یدھ نہیں چاہتا ہے اور نہ ہی وہ اکساوے کے کارروائی کرتا ہے لیکن یہ بھی اتنا ہی سچ ہے کہ یدھو تھوپے جانے پر بھارت کسی کو بکشنے کے موڈ میں نہیں ہے ایسے میں بھارت چاہتا ہے کہ بھارت اور چین کے پیچ چل رہا سیما ویواد باتچیت کے ذریعے سلجھا لیا جائے ایسے میں ایک بار پھر بھارت اور چین جلد ہی باتچیت کے بیس پر نظر آ سکتے ہیں چین بھی بھارت کے ساتھ سیما کے مدے کو باتچیت کے ذریعے سلجھانے پر راضی ہے وہ بھی سمجھ گیا ہے کہ بھارت کے ساتھ علجنے پر اسے اس کی مہنگی قیمت چکا نہیں پڑ سکتی ہے لہٰذا باتچیت سے سمسیا کا سمادھان ہو جائے تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ چین کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے دوستو جب چین بول رہا ہوتا ہے تو اس کے زبا پر کچھ اور شبد ہوتے ہیں اور اس کا دماغ میں کچھ اور شبد ہوتے ہیں یعنی کہ چین کی باتوں پر بھروسہ کسی بھی قیمت پر نہیں کیا جا سکتا ہے اور بھارت کو اس کا خاص دھیان رکھنا ہوگا باتچیت کے ساتھ ساتھ اپنی سینے تیاریوں کو جاری رکھ کر چین کے چنوٹی کا جواب دینے میں بھارت سکشم ہے اب ایسے میں اگر نتیجہ باتچیت کے ذریعے نکل جائے تو یہ دونوں ہی دیشوں کے حتم ہوگا نہیں تو جنگ کی قیمت ہر ملک کو چکانی پڑتی ہے ہارنے والے کو بھی اور جیتنے والوں کو بھی اس بات کا گواہ اتحاس رہا ہے تو دوستو آپ کو ہمارے یہ ویڈیو کیسا لگا اس بارے میں کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم آپ کے لئے ایسے ہی جانکاری سے بھرے اور ویڈیو بناتے رہیں آپ کے کومنٹ ہمارے لئے بہت ہی مہتپون ہوتے ہیں ساتھ اپنے دیش کے ان بہادر سینگوں کا حوصلہ ابزائی کومنٹ کر کے ضرور کریں جو آپ کے اور ہماری خاطر بارڈر پر تینات ہو کر دیش کی حفاظت میں کھڑے ہیں